کیا پاکستان اپنے کرائیسز کو ہینڈل کرنے کی پوزیشن میں ہے یہ ہے وہ بات چیت جو ہم اسلامباد سے اپنی ساتھی جنرلسٹ آرزو کازمی صاحبہ سے کریں گے ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اسلامباد سے میں خوش آمدیت کہتا ہوں آرزو کازمی صاحبہ کا جو ایک بہت ہی سیزن جنرلسٹ ہیں ان کا اپنا یوٹیوب کا چینل ہے اور میری آپ سب سے درخواست ہے کہ ان کا چینل بھی سبسکرائب کیجئے اور میرا ذاتی چینل کا ہے گورا سٹوڈیو ایس ویل ایس جو ٹیگ ٹی وی اس کو بھی سبسکرائب کیجئے آرزو ہم شکر گزار رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ جڑی ہیں ہمیں یہ بتائیے کہ پاکستان بہت مختلف طرح کے کرائیسز سے گزارا ہے ایک سب سے بڑا مسئلہ تو پولیٹیکل کرائیسز ہے جو نا ختم ہونے کو ہے دوسرا کرائیسز قدرتی آفات کی صورت میں ہم آئے دن مہا پہ دیکھتے رہتے ہیں اکنومک کرائیسز ہے معاشرتی کرائیسز ہے ایک جو مائنڈ سیٹ کا کرائیسز ہے وہ سارے کا سارا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان ان تمام اقسام کے کرائیسز کو ہینڈل کرنے کی کوئی صلاحیت رکھتا ہے یا ایٹ لیس ویل رکھتا ہے سب سے پہلے بہت شکریہ سر کہ آپ نے انوائٹ کیا اور میرا خیال ہے کہ پاکستان ملکل پاکستان میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ ان چیزوں کو کنٹرول کر سکے اور یہ سارے ایشیوز جو ہیں یا یہ سارے پرابلمز جو ہیں ان کو جو ہے کم کیا جا سکے لیکن اس کے لیے سب سے پہلے بات یہی ہے اگر میں ایک ایک کر کے آپ کو بتا پاؤں کہ اگر سب سے پہلے ہم فلڈ کی بات کریں جو یہاں پر جس طرح سے جو پرابلم آئی ہوئی ہے اس کے لیے سب سے پہلے گورنمنٹ کو پہلے سے پلاننگ کرنی ہوگی اسٹیبلشمنٹ جو ملک چلاتی ہے اسے پہلے سے دیکھنا ہوگا خاص طور پر جو شہر چاہے وہ کراچی ہوں یا پنجاب کے شہر ہوں یا بلوچستان کے کہ وہاں پر انہوں نے بہت زیادہ جو ہے لائنز جہاں سے کہ پانی کو نکالا جا سکتا ہے ان کو چوڑا کرنا ہوگا ان کو صاف یہ سال بھر نہیں کرتے اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب بارشیں ہوتی ہیں تو وہاں پر بے شمار کچھرا جمع ہوتا ہے وہاں پہ شاپرز ہوتے ہیں پیپرز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ قسم بھی پلاسٹک کی چیزیں اور خاص طور پر میں ادھر لوگوں کو بھی کہوں گی کہ ہمارے لوگوں کو بھی تھوڑا سا ایجوکیٹ ہونا پڑے گا اور لوگوں کو سمجھانا پڑے گا کہ اس طرح سے جو یہاں پہ ایک طریقہ ہے کہ کچھ بھی کھایا پیا اور گاڑی سے ہاتھ بار نکالا اور پھیک دیا پارک میں گئے تو وہاں پہ چیزیں پھیک دیں چاہے وہ آہ ڈرنگز کے کین ہو ساپ ڈرنگز کے کین ہو چاہے چپس کے پیکٹس ہوں اور اس طرح سے کئی چیزیں لوگ بڑی لاپروائی سے پھیک دیتے ہیں اور یہ چیزیں جا کر جب جہاں سے پانی کو نکالا جاتا ہے بادشوں میں وہاں پہ فز جاتی ہیں تو ایک ریزن یہ بھی بنتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں یہ پرابلم جو ہیں وہ کہیں زیادہ بڑھ کر دیکھنے کو ملتی ہیں لیکن گورمنٹ کا جیسے میں نے پبلک کو کہا کہ انہیں یہ سب چیزیں نہیں اس طرح سے پھیکنی چاہیے ایک زمانے میں کہا گیا تھا کچھ ٹائم پہلے کہ جی پلاسٹک بیگز جو ہیں ان کے اوپر پابندی لگی تھی پاکستان میں بہت تھوڑے ارسا وہ پابندی رہی اور اس کے میں ہارلی شاید دو یا تین منت جو ہے وہ ایسا ہوا کہ یہ بیگز جو تھے ان پر مکمل پابندی تھی لیکن اس کے بعد دوبارہ سے ملنا شروع ہو گئے اور لوگوں کو ملنا کہا گیا تھا کہ وہ کپڑے کے بیگ استعمال کریں اور یہ بیگز یا پیپر بیگز یوز کریں اور یہ پلاسٹک بیگز برن کیے گئے تھے مگر پھر دوبارہ سے شروع کر دیئے گئے لوگوں نے بھی نہیں سنا اور گمیر نے بھی کوئی توجہ نہیں دی اس کی وجہ سے بھی یہ ہمیں کہیں بڑھ کر یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور ساتھ ساتھ جیسے میں نے کہا کہ نہ تو صفائی کا انتظام کیا جاتا ہے نہ کچھ اور اس طرح کے کئی جگہ ایسے ہیں جو ایسے نالے وغیرہ ہیں جہاں سے کہ وارش کا پانی نکل جانا چاہیے اور ہوتا ہے وہاں وہ جگہیں بھی جو ہے وہ یہ property dealers کو دے دی گئی ہیں انہوں نے اس کے اوپر بڑی بڑی buildings بنا دی ہیں تو کچھ problem تو اوپر والے کی طرف سے آتی ہی ہے جیسے اس طرح کے disasters میں لیکن بہت کچھ ایسا ہے جو ہم نے خود create کیا ہے اپنے لئے problem اور وہ ہمیں صاف دیکھنے کو ملتا ہے اور میرے خیال ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بہت سختی کے کام نہیں ہوگا کچھ نہیں ہو پائے گا لیکن اگر لوگ کام کریں seriously لے اپنی چیزوں کو تو بالکل کر پائیں گے آپ نے ایک امید کی صورتحال ہمیں دکھائی اور یہ بتایا کہ اگر لوگ ذمہ داری کا احساس لیں تو کام کر پائیں گے لیکن سوال یہ ہے کہ لوگوں میں partially ہمیں willingness نظر آتی ہوگی ایک بہتر معاشقہ بنانے کے لیے مگر یہ کام پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اداروں کی مدد سے ہوتا ہے چونکہ ادارے اور سرکاریں جب تک یہ آؤٹ لائنز نہ بنائیں اور اس پہ عمل درامت نہ کریں اور نہ کروائیں تب تک چیزیں نہیں ہوتی تو اداروں کی جو willingness ہے وہ آپ کو کس حد تک نظر آتی ہے سر ادارے اتنا زیادہ کام نہیں کر رہے وہاں پر یہی ہو رہا ہے کہ اپنی سیلری پکڑی اور بس گھر چلے گے پورا ٹائم گزار کر یہ کام بہت سختی کے ساتھ کیا جائے گا جو کہ پبلک کے اوپر بھی کرنی ہوگی جب تک یہ بڑے بڑے فائنز نہیں لگائیں گے جب تک یہاں پہ لوگ کوئی بات نہیں سنیں گے میں کئی جگہیں آپ کو اسلام آباد میں دکھا سکتی ہوں جہاں پر ڈس بینز لگائے گئے لیکن اس کے باوجود جو ہے لوگ جو ہیں وہ باہر پھیک دیتے ہیں آئیس پریم کھا کے یا کوئی بھی کوک پی کر یا پیپسی اس طرح کی چیزیں جو سوفٹ ڈرنگ سے ان کو پی کر ان کے کینز باہر پھیک دیتے ہیں ڈس بین میں ڈالنے نہیں جاتے اور یہ چیز لوگوں کو عادت پڑھ سکی ہے اور ادارے بھی اس کے اوپر جو ہے بہت زیادہ سکتی نہیں کر رہے ساتھ ساتھ یہ لوگ خود بھی کافی حد تک لیزی ہیں اور ان کو یہ کوئی خاص بڑی بات لگتی نہیں ہے اور کہ لوگ ادھر ادھر پھیک رہے یہ چیز جب تک فائن نہیں لگائیں گے پبلک کے اوپر بھی فائن لگنا چاہیے اور اگر ادارے سمیں ذرا بھی ایسے لگیں کہ صحیح کام نہیں کر رہے تو اداروں کے اوپر بھی فائن لگنا چاہیے اور یہ قوم اسی طرح کی ہے کہ جب تک اس کے اوپر فائن اور اس قسم کی سزائیں نہیں ہوں گی یہ صدرنے والے نہیں ہیں صرف کہہ دینے سے صفائی صفائی نصف ایمان ہے کہا جاتا ہے اسلام میں اور سب سے زیادہ گند ہمیں لوگ ڈالتے ہیں یہ اس وقت ان کا اسلام پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے باقی تو بلا سمی لو ہو یا کوئی اس طرح کی کوئی بات ذرا سی کوئی کچھ کر دے تو یہ سرطن سے جدہ اور کیا کیا کرنے پہنچ جاتے ہیں لیکن صفائی کے ٹائم پہ یعنی کہ حسن نصار صاحب جو ہمارے سینئر جنرلسٹ ہیں انہوں نے ایک بار کہا تھا کہ یہ وہ قوم ہے جس کو بتانا پڑتا ہے کہ ہاتھ دھو لو جس وقت پھیلا تھا تو انہیں بتانا پڑتا تھا کہ کمرشلز چل رہے ہیں کہ جی آپ ہاتھ دھوئیے گھر میں کئی بار ہاتھ دھوئیے یہ ان کو بتانا پڑتا ہے تو آپ اسی سے سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے گندے لوگ ہیں کہیں آپ چلے جائیں کسی ریسٹورنٹ میں میں بڑے ریسٹورنٹ کی بات نہیں کر رہی ہوں لیکن جتنے بھی اس سے تھوڑا نیچے آپ چلے جائیں فائیو سٹار کو چھوڑ کے آپ کو انتہائی گندے کچن ملیں گے آپ کو لوگوں کا کھانا کھانے کا سٹائل بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا کتنا گن مچا رہے کھا کھا کے ادھر ہی ہڈیاں ہڈیاں سب جو کچھ کھا رہے ہوتے پھیک رہے ہوتے تو یہ ایک طریقہ بن گیا ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کی اگر کوئی ریلی ہو یا اس طرح کی کوئی چیز ہو جو جس میں انہوں نے کھانا سرف کرنا ہو اپنے لوگوں کو تو ان کے کھانے کا طریقہ دیکھ لیں تو یہ چیز یہ ایک طرح کی جہالت ہے جو اس پورے میں پھیلی ہوئی ہے اس میں کوئی پر کلاس اور کوئی میڈل کلاس اور لوگر کلاس نہیں ہے سب تقریباً ایک ہی طرح سے بیہیو کرتے ہیں یہ چیز ان کو سکھانے میں بہت ٹائم لگے گا لیکن یہ ضرور کیا جا سکتا ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ پلاسٹک بیکس کے اوپر پابندی لگائیں ان کے اوپر فائن لگائیں اگر کوئی دسپن میں نہیں ڈالتا دسپن جگہ جگہ پر ہوں اور اس کو صحیح طریقے سے باقی دارے جو ہیں اس کو ڈسپوز آف کریں اس کے بغیر یہ کام نہیں ہوگا اور لوگ بھی اتنے جو ہیں وہ سیریس نہیں اس چیز میں کیونکہ میں بہت بار انوائرمنٹ پہ بھی شو بناتی ہوں کلائمٹ پہ بھی شو بناتی ہوں لیکن ہارلی کوئی دیکھتا ہے بہت کم ویوز آتے ہیں اسی سے پتہ لگ جاتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ انٹرسٹیڈ نہیں ہے اس طرح کے ٹاپکس میں ہاں اگر آپ پولٹیکل بات کیجئے بتائیے امران خان کیا کر رہا ہے یا انڈیا میں کیا ہوا یا امریکہ میں کیا ہوا تو لوگ زیادہ تر اسی طرح کی نیوز اسی طرح کی ویڈیوز دیکھتے ہیں جو کہ کافی ڈسٹوربنگ ہے نہ ایڈیوکیشن کے اوپر بنی ہوئی ویڈیو کوئی خاص چلتی ہے نہ ہی اس طرح کی اویڈنیس کے اوپر کوئی ویڈیو چلتی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ لوگوں کو تھوڑا سا مچور ہونا پڑے گا اور اس کے لئے ورکشاپس ہونی چاہیے اور کئی طرح کی چیزیں ساتھ ساتھ جیسے آپ نے اکانومی کی بھی بات کی اس پہ بھی اگر میں یہ کہوں کہ اکانومی کے لیے بھی گورنمنٹ کو جو ہے وہ سب سے پہلے اپنے اوپر کام کرنا ہوگا اپنے خرچے کام کرنے ہوگا ہم بھارت میں دیکھتے ہیں کہ جو ان کے منسٹرز ہیں اور وہ بہت آم سی گاڑیاں استعمال کرتے ہیں ہماری ہیں تو بی ایم ڈیو اور مرسیڈیز اور اس طرح کی جو بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں اس سے نیچے کوئی قدم ہی نہیں رکھتا ہر ایک کے پاس دو دو چار چار کارز جو ہیں وہ گورنمنٹ کی طرف سے دی گئی ہوتی ہے اسی طرح سے ادارے میں جو لوگ کام کرتے ہیں جو گورنمنٹ ایمپلائز ہیں ان کے پاس بہت زیادہ ہوتی ہیں یعنی کہ گھر میں بھی انہیں دو تین نوکر ملے ہوئے ہوتے ہیں میں کچھ جانتی ہوں میرے اپنے رشتہ دار اور کئی جاننے والے ایسے ہیں جو گورنمنٹ ایمپلائز ہیں ان کے گھر میں جو ہے اسی طرح سے ڈرائیور بھی ملاوا ہے کوک بھی ملاوا ہے اور کئی دوسری فیسلیٹیز دی گئی ہیں یہ ان کو کم نہیں کرنی پڑیں گی بلکہ یہ ان کو بند کرنی پڑیں گی اور اگر کسی کو کوک چاہیے کسی کو اگر ڈرائیور چاہیے اپنے خرچے پہ رکھیں اگر گاڑیاں زیادہ چاہیے خود خریدیں یہ جو گورنمنٹ نے خرچے اپنے بڑھا رکھے ہیں یہ خرچہ کم کرے گورنمنٹ ان کے جو سینیٹرز ہیں کے جو منسٹرز ہیں کے جو کہنا چاہیے جو ایمپلائز ہیں گورنمنٹ ایمپلائز ہیں ان سب کے اور ساتھ ساتھ جو فوج کو یہ دی جاتے کبھی زمین دی جا رہی ہے تو کبھی کیا کوئی پلوٹ مل رہا ہے کبھی کچھ سے یہ ساری چیزیں جب تک کنٹرول نہیں کریں گے اکانومی کنٹرول نہیں ہو پائیں گے اور جیسے ہی یہ چیزوں پر اوپر روک لگائیں گے ان کے کئی خرچے اپنے آپ جب کم کیے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اکانومی کافی حد تک سٹیبل ہو جائے گی یہ تو ان کے وہی والی بات ہے نا کہ آمدنی یہ تھنی خرچہ روپئیہ کہ ان کے پاس ہے کچھ نہیں لیکن نخریں اتنے ہیں کہ آپ ہر ایک گھر جہاں جائیں گے وہاں پہ آپ کو چارچار گاڑیاں نظر آئیں گے اور پھر بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ جی یہ تو گورنمنٹ سے ہمیں ملی ہوئی ہے فیول بھی وہی دیتے ہیں باقی خرچہ بھی وہی کرتے ہیں اور کیونکہ ایک کے پاس ہے تو دوسرے کے پاس بھی ہونی چاہیے تو یہ یہ تماشے جاتاں یہاں بند نہیں ہوں گے تب تک جو ہے کچھ ہونے والا نہیں ہے لیکن بارال میں کہہ رہا ہوں کہ ایک میں اپنی طرف سے کہہ سکتی ہوں کہ ایک چھوٹا موٹا سولوشن یہ ہے کہ اگر یہ اس کو کریں تو یہ بالکل کنٹرول کر پائیں گے جی آپ نے کہا کہ اگر ان میں سنسیارٹی ہو تو یہ کنٹرول کر پائیں گے ہم نے کرائیسز کی بات شروع کی کہ کیا پاکستان کا سماج اور وہاں کے لوگ اور حکومتیں اور سٹیک ہولڈرز سارے اپنے کرائیسزیں انداز میں مختلف فلطحال پہ روشنی ڈالی ایک اور سب سے بڑا کرائیسز پولیٹیکل کرائیسز رہتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کرائیسز ختم ہونے کو نہیں آتا وہ جیسے لوگوں کو ڈسٹریکشن کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ لوگ اس پولیٹیکل کرائیسز سے باہر نکل کے کچھ سوچ ہی نہ پائیں تو اس وقت جو پاکستان میں پولیٹیکل کرائیسز ہے وہ کتنا ریل ہے اور کتنا اس کو اوور دا بول ایکسپوز کیا جا رہا ہے آپ اس کے بارے میں ہمارے بھی اس کو بتائیں سر میں تو ہمیشہ سے یہی سنتی آ رہی ہوں کہ پاکستان نازک دور سے گزر رہا ہے آپ نے بھی ضرور سنا ہوگا اور ہمیشہ سے یہ سیچویشن رہی ہے تو آگے بھی یہ تقریباً اسی طرح سے چلتا جا رہا ہے اور میرے خیال ایسا ہی رہے گا لیکن اس وقت اگر کوئی کچھ لوگ ایسے آ جائیں جو واقعی میں سنسیر ہوں پاکستان کے لیے اور وہ پاکستان کو چلانے کے لیے ان لوگوں کو سیلیکٹ کریں جن کو وہ کام آتا ہو جن کا وہ کام ہو چاہے وہ اکانومسٹ ہوں چاہے وہ پولیٹیشنز ہوں چاہے وہ کسی بھی دارے میں لگانے کے لیے کوئی منسٹر بٹھاتے ہیں ایڈوکیشن منسٹر ہو یا کوئی بھی یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ یہ ہر ایک کو وہ دے دیتے ہیں وہ کام دے دیتے ہیں یا وہ شعبہ دے دیتے ہیں جس کے ان کو نہ تو کام آتا ہے اور نہ ہی پتا ہوتا ہے کہ کیا ہے صرف سفارش پہ پرچی پہ یہاں کام چلتا ہے ورنہ اگر جس دن ہم اس کہنا چاہے اس سرنگ میں سے ہم نکل آئے جہاں پہ ہم ہر چیز کو مذہب کی نظر سے دیکھتے ہیں تو پاکستان ترقی کر جائے گا اگر ترقی نہ بھی گی تو کم از کم ان پرابلم سے ضرور نکل جائے گا جس دن ہم نے لوگوں کو سیلیکٹ کرتے وقت یہ نہیں سوچا کہ اس کی ساتھ تو کوئی پرچی نہیں ہے لیکن اس کو کام آتا ہے ہمیں اگر صرف کام کے اوپر ہم فوکس رکھیں گے اور ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کا ریلیجن کیا ہے بس یہ پاکستانی ہے اس کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے پاکستان کا پاسپورٹ ہے وہ ہمارے لیے کافی ہوگا اس دن پاکستان جو ہے وہ ایک بہترین طریقے سے آگے بڑھے گا اور صحیح ٹریک پہ آ جائے گا ابھی ہمارے ہاں صرف پرچی سسٹم چل رہا ہے چاہے وہ آپ کی پارٹیکل کہنے چاہیے جماعتیں ہو چاہے آپ کی گورنمنٹ ہو چاہے آپ اسٹیبلشمنٹ ہو ایون آپ کا میڈیا ابھی جس وقت جو میڈیا میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کو سکرین پہ نظر آتے ہیں ان میں سے میں سب کو نہیں کہوں گی لیکن پھر بھی 50% لوگ ایسے جو پرچی کے ذریعہ ہیں میں اور جن کو کچھ بھی ہم کہیں کہ نہیں آتا لیکن پھر بھی کیونکہ ان کے پاس ایک پی آر ہے ان کے پاس ایک پرچی ہے سفارش ہے تو آپ کو سکرین پہ دکھائی دے رہے ہوتے ہیں ان کی اپنی کوئی قابلیت نہیں ہے اسی طریقے سے جب جو بھی منسٹرز بنائے جاتے ہیں چاہے وہ عمران خان کی کیونکٹ ہم نے دیکھی نواز شریف صاحب کی بھی دیکھی اور بھی کئی لوگوں کی پیپلز پارٹی کی بھی دیکھی سب دوست یار رشتے دار اور سفارشی وہی بھرے رہے اور ہمیشہ سے انہی کو دیکھا ہم نے آ گیا تیوے چاہے کسی کی بھی آپ کوئی گورنمنٹ بھی اٹھا لیجئے آپ کو اسی طرح کے لوگ نظر آئیں گے تو ظاہر ہے ہر چیز میں عمران خان نے بھی مذہب کو ہر جگہ آگے رکھا اور اس کے بعد یہ اور باتیں کہ وہ مذہب کو سیل کر رہے تھے مذہب کو اپنے خود کے لیے استعمال کر رہے تھے ان کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ کوئی بڑا انہیں لگاؤ ہے کوئی ریلیجن سے لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہی کیا چاہے اکانومیسٹ کو رکھا تو ان کو نکال دیا کہ یہ احمدیہ ہے اور کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ موجود ہیں اور وہ اچھا کام کر سکتے ہیں لیکن صرف اس لیے کیونکہ ان کے پاس پرچی نہیں ہے کیونکہ ریلیجن بیچ میں آ جاتا ہے یا کوئی اور سوچ نہیں ملتی تو یہ یا پھر وہ جسے کہتے ہیں کہ تاریف کرنے والے نہیں ہیں جو واہ واہ کریں یہاں پہ یہ بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے جو ہر پولیٹیشن کے اندر ہے چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہو کہ جو ان کی واہ واہ کرتے ہیں وہ ان کو وہ کوئی نہ کوئی شعبہ دے دیتے ہیں چاہے وہ اس کا بیڑا گھر کر کے رکھتے ہیں عمران خان بھی ادھر سے منسٹر اٹھاتے تھے دوسری جگہ رکھ دیتے تھے حالکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا جس سے ایک منسٹری نہیں چلی اس کو دوسری بھی نہیں دینی چاہیے مگر ایسا نہیں ہوا اور یہ صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں ہے یہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا یہی ایشو ہے اور جس دن یہ اس چیز میں سے نکل آئیں گے جس دن ان کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے یا کم از کم پاکستان کو بچانا ہے اگر یہ پاکستان کو بچائیں گے نہیں تو پھر یہ کہاں کے منسٹر بنیں گے اور کہاں کے پرائم منسٹر بنیں گے جس دن ان کی سمجھ میں یہ آ گیا اور انہوں نے ریلیجن سے ہٹ کے کام کیا اور ان کا سارا فوکس یہ رہا کہ ہم نے اکانومی پہ کیسے آگے جانا ہے ہم نے ایڈوکیشن میں کیسے آگے جانا ہے اور اگر ہم نے بھارت کو ہرانا ہے تو ہم نے اس سے جو جنگ لڑنی ہے وہ اس پہ لڑنی چاہیے کہ ہمارے ہاں کے بھی کچھ سی اوز نکلیں جو کہ دوسری ساری دنیا میں جس ان کے پھیلے ہوئے ڈیفرنٹ کمپنیز میں ہمارے بھی ہوں دو چار ایڈوکیشن میں ہر آئیے اکانومی میں ہر آئیے اور اسی طرح کی جیسے ایک بار ان کے پرائم منسٹر موڈی جی نے بھی کہا تھا کہ ہم اس کے خلاف جنگ لڑیں گے لیکن ہمارے ان چیزوں کو سیریسلی کوئی لیتا نہیں ہے اور یہ لوگ صرف اپنی تیجونیاں بڑھتے ہیں اور اس کے بعد ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا کے نو دو گیارہ ہو جاتے ہیں جی آپ نے ٹھیک کہا کہ سیچویشن جو ہے وہ بڑی ہی گنبیر ہے ہمیں یہ بھی آپ سے جاننا ضروری ہے چونکہ آپ ساں آباد بیٹھی ہوئی ہیں کہ اس وقت عمران خان کو جو تازہ تازہ بیلز ان کی ہو رہی ہیں ان کی زمانتیں ہو رہی ہیں اور ان پہ جو مقدمے بنے ہوئے ہیں یہ جو کرائیسز ہے یہ آپ کو کس طرف جاتا نظر آ رہا ہے سر لگ تو یہی رہا ہے کہا یہی جا رہا ہے کہ ان کو شاید تھرڈی فرس کو دوبارہ بلائے گیا ہے اور کچھ سیچویشن ایسی لگ رہی ہے کہ شاید کچھ دنوں کے لیے صحیح لیکن عمران خان کو شاید اریسٹ کیا جائے گا کیونکہ ابھی تک ان کے ساتھی بھی کئی اریسٹ ہو چکے ہیں چاہے وہ میڈیا کے ہوں یا میڈیا سے باہر کے ہوں شہباز گل صاحب کو تو سبھی جانتے ہیں اور ان کے بارے میں بھی ایک بڑی انٹرسنگ سی بات عمران خان صاحب کا بھی ایک کلپ بھی وارل ہوا ہے جس میں وہ اپنی کسی ریلی میں کہہ رہے ہیں کہ میرے آفس میں کام کرنے والے کو اریسٹ کر لیا یعنی کہ جس کو وہ بڑا سمجھا جاتا تھا ان کو صرف ایک میرے آفس میں کام کرنے والا کہہ کے مخاطب کیا تو بھر ایک ظاہر ہے کہ اب جس طرح کی باتیں عمران خان نے کی ہیں اور چاہے وہ پلس والوں کے خلاف ہو یا دوسرے تو اس وقت ان کے جو حالات ہیں وہ کچھ بہتر نہیں لگ رہے اور چاہے دو چھار دن کے لیے صحیح لیکن لگ یہی رہا ہے کہ ان کو اریسٹ کیا جائے گا اور فیلال ان کے ساتھ ہی کچھ ان کے ساتھ واپس نظر آئے ہیں جو باہر چلے گئے تھے جن میں فیصل باوڈا بھی کل نظر آئے اور اس کے علاوہ شیخ رشید صاحب بھی آ گئے ہیں لیکن زیادہ حالات جو ہیں وہ پی ٹی آئے کے جو ہیں وہ بہتر نظر نہیں آ رہے لیکن ساتھ ساتھ جو گورنمنٹ اس وقت موجود ہے وہ بھی مشکل میں دکھ رہی ہے کام ان سے بھی نہیں ہو پا رہا نہ ہی کچھ ابھی کتر گئے ہیں آہ کتر سے مطلب آج ساتھ واپسی ہو جائے گی آہ پرائی منسٹر شہباز شریف کی لیکن وہاں پہ بھی وہ ظاہر ہے کہ کچھ پیسے ہی مانگنے گئے تھے اور کہا گیا ہے کہ تقریباً تین ملین کی جو ہے وہ انویسمنٹ آہ کہا ہے کتر نے تو وہ کریں گے مگر اب یہ اس طرح سے کب تک چلے گا سر ان کو کچھ تو سوچنا پڑے گا نا کچھ تو خود کام کرنا پڑے گا دنیا نے اب پیسے دینے بند کر دی ہیں بھل کام تو کری دیا اس لیسا کچھ نے تو بندی کر دی ہیں تو اب مشکل تھوڑی بڑھ گئی ہے لیکن انفورچنٹلی اس وقت جو گورنمنٹ بیٹھی ہے وہ بھی ایک طرح کی بہت اناڑی پند دکھا رہی ہے جی اور ایک اور بڑا امپورٹنٹ نکتہ ہے عمران خان اپنی تقریبوں میں بہت زیادہ ذکر بھارت کا کر رہے ہیں اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں جی کہ بھارت کی بڑی انڈیپینڈنٹ پالیسی یا بڑا خراجے تحسین پیش کر رہے ہیں جب وہ اقتدار میں تھے تو تب وہ بھارت کے بارے میں اور بھارت کے پرائیمیسٹر ننزر مدی کے بارے میں اور بھارت کے سب سے بڑے جو سیبلائیزیشنل دھرم کے بارے میں انڈوئزم کے بارے میں بہت ہی انسلٹنگ باتیں کرتے تھے تو عمران خان پھر کیوں اس وقت اتنا زیادہ جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں بھارت کا سب میرے خیال سے جو بھی پرائیمیسٹر آتا ہے پاکستان میں جب وہ از اپ پرائیمیسٹر جب وہ اٹھ لیتے ہیں اس کے بعد سے ان کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک ٹارگٹ تو دیا ہی گیا ہوتا ہے اور وہ یہ کہ آپ نے بھارت کی برائیاں کرنی ہے اب کس طرح کرنی ہے وہ ان کا اپنا کمال ہوتا ہے جیسے ہی ابھی آپ نے دیکھاؤ گے فورن منسٹر بنتے کے ساتھ ہی بلاول بھٹو زرداری نے بھی ایک سٹیٹمنٹ جو دیا تھا بلکہ ابھی تک جتنے بھی سٹیٹمنٹ بھارت کے لیے دیئے ہیں وہ ایک سر نیگیٹیو ہی ہے ایک آج شاید کوئی ٹھنک آؤ تو یہ تو ایک پولیسی ہے پاکستان کی کہ جو بھی پرائیمیسٹر آتا ہے وہ بھارت سے ڈراتا رہتا ہے بھارت کی برائی کرتا رہتا ہے تاکہ یہاں پہ جو فرنڈز آتے ہیں چاہے وہ فوج کے ہوں اسٹیبلشمنٹ کے ہوں ان میں کوئی رکاوٹ نہ آئے کہ ہمیں بڑا خطرہ ہے اور وہی عمران خان نے کیا تھا اور بہار نکلنے کے بعد جو ہے جیسے عمران خان پہلے بہار جب تھے یعنی کہ پرائیمیسٹر نہیں بنے تھے اس وقت بھی وہ اسٹیبلشمنٹ کو اور فوج کو برا بھلا کہتے تھے اور بھارت کی تاریخ اس وقت بھی کرتے تھے اور ابھی بھی بھار نکلتے کے ساتھ ہی انہوں نے جو ہے وہ آرمی کو اور سب کو برا بھلا کہنا پھر سے شروع کر دیا ہے یہ اور بات ہے کہ ان کو آرمی نہیں لائی تھی اور آرمی نہیں ان کو بٹھایا تھا سیٹ کے اوپر پرائیمیسٹر شپ پہ اور انہی نے ہٹایا ہے لیکن باہر نکل کے ایک بات پھر دوسرا عمران خان بہت فرسٹریٹڈ ہے اور ان کا وہ کہتے ہیں کہ بس جی میں نہیں تو کوئی بھی نہیں تو ان کا ان کی یہ بھی کوشش ہے کہ شاید بھارت کی طرف سے کسی قسم کا رسپونس آ جائے اور وہ کہاں جی یہ تو بڑا بھارت کے ساتھ اچھے ٹرمز رکھنے والے پرائیمیسٹر تھے تو ان کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ آ جائے لیکن ایسا ہوا نہیں ہے بھارت کی طرف سے کسی قسم کا عمران خان کے لیے کچھ نہیں کہا گیا نہ اچھا نہ برا وہ بلکل سائٹ پر ہیں اور وہ چپ چپ تماشا دیکھ رہے ہیں جو یہاں پہ چل رہا ہے اور اس سے ظاہر ہے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا وہ اپنی اکانومی پہ کام کر رہے ہیں ایڈیوکیشن پہ کام کر رہے ہیں اور جیسے کئی فیلڈ میں وہ لوگ آگے پڑھ رہے ہیں اب اس میں یہ کہنا کہ پتہ نہیں میں بھارت کی تعریف کر رہی ہوں لیکن اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں تو لوگ کہہ دیں کہ میں غلط بتا رہی ہوں نہ انہوں نے اکانومی میں کام کیا ہے نہ ایڈیوکیشن میں کام کیا ہے کہ بہت سے پاکستانی یہاں پہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ جی آپ بھارت کی تعریف کر رہی تھی میں ہر اس ملک کی تعریف کرتی ہوں جنہوں نے اپنے لوگوں کے لیے کام کیا ہے جو کہ کرنا چاہیے گورنمنٹ کا حق بنتا ہے اور دوسری بات یہ کہ کرپشن تو بھارت میں بھی ہے لیکن اس کا یہ حال نہیں ہے کہ کرپشن کر رہے ہیں اور لوگوں کے اوپر کچھ کام نہیں کر رہے کرپشن ہمارے والے بھی جو ہیں وہ کریں گے ہمارے کہنے سے رکھ تو جائیں گے نہیں لیکن کم از کم تھوڑا سا کام اپنے لوگوں کے لیے بھی کریں تھوڑا سا ایڈیوکیشن پہ کریں ہم پرویز ہوتھ بھائی ہماری ڈاکٹر پرویز ہوتھ بھائی آپ کو کہاں نظر آتے ہیں کہیں نہیں کیونکہ ان لوگوں کو کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے ایسے لوگوں کے ساتھ جو ایڈیوکیشن فیلڈ میں کام کر رہے ہوں یا جو ایکانومی پہ کام کر رہے ہوں یا کسی طریقے سے بھی ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں انہوں نے ملک کو کہیں پیچھے کر دیا ہے آئی ڈونڈ نو آپ کب لاسٹ آپ کا وزٹ ہوا تھا لیکن اگر آپ چیک کریں آہ تو پاکستان پچھلے دس سال میں اور زیادہ ہم ویکورڈ ہو گئے ہیں ہماری سوچ خراب ہو چکی ہے ہم ہر طرح سے اپنے ملک کو ڈیمج کر چکے چاہے وہ فورن پالیسی ہو چاہے ایڈیوکیشن ہو چاہے ایکانومی ہو کچھ بچا نہیں جی آپ نے کہا کہ صورتحال بڑی گمدیر ہے آخر میں ہمارے ویوز کو یہ بتائیے کہ پاکستان میں الیکشن کب ہوتے نظر آ رہے ہیں یہ سوال آہ پاکستان کے ٹی وی چینلز پر بھی اور بھارتی ٹی وی چینلز پر بھی رہتا ہے الیکشن کب نظر آ رہے ہیں اور اس سوال کے ساتھ جوڑا ہوا سوال یہ ہے کہ یہ جو ایک مخلوق حکومت مہاں پہ چل رہی ہے یہ کتنی آہ اب تک ایفیکٹیو ہے اور کیا اپنے نیریٹیو کو اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو گئی یہ باتیں ہم آخر میں آپ سے ضرور جاننا چاہیں گے سر الیکشنز تو یہی کہا جا رہا ہے کہ نیکس ٹیئر میں ہی ہوں گے اس سال تو الیکشن نظر نہیں آ رہے باقی تو کولیشن کی گورنمنٹ تو پاکستان میں ہمیشہ ہی رہی ہے کب کسی نے ایسی گورنمنٹ بنائی ہے جب دوسری پارٹیز شامل نہ ہو وہ تو صرف ڈکٹیٹر شپی آتی ہے جس میں کوئی نہیں ہوتا تو کوئی خاص بات نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بھی ڈیفرنٹ پارٹیز ہیں لیکن ان کی تو ابھی سننے میں یہ آیا ہے کہ پی ایم ایل این کے آپس میں ہی پھوٹ پڑی ہوئی ہے آپس میں ہی لڑ رہے ہیں کیونکہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز الگ پیچ پہ ہیں اور شباز شریف صاحب ایک الگ پیچ پر ہیں اور اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی تو آپس میں ہی نہیں بن رہی تو پھر یہ کس طرح سے چلائیں گے لیکن بارال ٹائم اتنا زیادہ نہیں ان کے پاس آہ میرے خیالے نیکس جئر کے شروع میں یا میرے تک جو ہے الیکشنز اناؤنس ہو جائیں گے اس سے زیادہ جو ہے یہ افورڈ نہیں کر سکتے اور ان کو بھی کوئی افورڈ نہیں کر پا رہا کہ اسٹیبشمنٹ بھی چاہ رہی ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں پہ یہ کشتی جو ہے کنارے پہ لگے اور الیکشنز ہو جائیں جی بہت شکریہ عرضو ہم آپ کے بہت شکر گزار رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا باتچیت آپ کے ساتھ ہوتی رہے گی اور پاکستان کے جو حلات ہیں اور اس ریجن کے جو حلات ہیں وہ ہم مستقل آپ کے ساتھ بھی ڈسکس کرتے رہیں گے بہت شکریہ ایک ویورز باتچیت سن دے تھے اسلاموات سے آپ عرضو کازمی صاحبہ کی اور ہم اس موضوع پر باتچیت کر رہے تھے کہ پاکستان کیا اپنے مختلف نویت کے جو کرائیسس ہیں ان کو ہینڈل کرنے کے قابل ہو سکا ہے یا نہیں اور اگر نہیں تو کیا ہو سکے گا آج کی گفتگو میرے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ آنے والے دنوں میں ہم بہت سارے پینل ڈسکیشنز آپ کے لیے لا رہے ہیں آپ ٹیک ٹی وی کو اور میرے پرسنل چینل کو سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ ساتھ پیچھے آپ پٹی دیکھ رہے ہیں جس میں آپ پیٹران کے ذریعے پیپ آل کے ذریعے یا کریٹر کارڈ کے ذریعے ہمیں کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں ہماری آنے والے دنوں میں کوشش ہے کہ بہت سے موضوعات ڈائیورس ایشیوز پہ آپ کے ساتھ اپنی ڈسکیشنز لے کر آئیں اور اس سلسل میں آپ کا تعاون ہمارے لیے بہت اہم ہے